اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ اپلائی کی اپنے کام میں کہ آپ لوگ اگر کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی پرفیکٹ مومنٹ کا ویٹ مت کریں آپ نے جو بھی کرنا ہے بس اٹھیں اور سٹارٹ کر دیں تھوڑی سی پلاننگ کریں سمال سٹیپس لیں اور اس سے دیکھیں کہ آپ کو کتنا بڑا امپیکٹ کریئٹ ہوگا کیونکہ جب ہم بہت سوچتے ہیں اور کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اور بس بیٹھتے رہتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا ایسے ہوگا تو ویسا ہوگا تب وہ ساری چیزیں ہوں گی تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کبھی بھی پرفیکٹ مومنٹ نہیں ہوتا تو بس اٹھیں ابھی سے جو کرنا ہے اس کو کریں اور اس سال 2024 کو آپ اپنے لئے ایک میموریبل یئر بنا دیں تو گائز چلیئے چلتے ہیں آپ کے کومنٹ سیکشن میں اور دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا پوچھا ہے گائز آج کا پہلا کومنٹ جو ہے وہ منیر احمد کی طرف سے انہوں نے پوچھا ہے کہ انہوں نے بیسیلی بیٹری ہلتھ کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کا پتہ کیسے لگ سکتا ہے کہ لائک بوسٹڈ ہے اور اگر فون وارٹر پیکڈ ہے تو بوسٹ ہو سکتی ہے تو منیر اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ بینہ اوپن کیے فون بیٹری بوسٹ نہیں کی جا سکتی بیٹری کیسے بوسٹ ہوتی اس کے بارے میں بڑا ایک ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنایا ہوئے آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں میں یہاں پہ اس کا لنک دے دوں گا اس میں انہیں ڈیٹیل میں بتایا ہوا کہ بیٹری بوسٹ کیسے ہو سکتی ہے اور بوسٹڈ بیٹری کا پتہ کیسے چلتا ہے اس کے بارے میں میں نے ڈیٹیل بات کی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ آپ کو شورٹلی بتا دیتا ہوں کہ فون کی جب آپ بیٹری کو چیک کرتے ہیں اس کی بیٹری ہیلتھ اس کے جو چار سائیکل ہوتے ہیں وہ میچ نہیں کر رہے ہوتے اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ اگر بہت پرانا موڈل ہے اور اس کی بیٹری ہیلتھ بہت اچھی ہے تو می بھی وہ بوسٹ ہو سکتی ہے اس کی کنڈیشن سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر فون اوپن لگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جس نے اوپن کروایا ہے اس نے بیٹری بوسٹ بھی کروائی ہو اس کے علاوہ میں نے 3U ٹول کا ٹیٹوریل بھی بنایا ہوا آپ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور 3U ٹول کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر بیٹری ہیلتھ بہت اچھی ہے لیکن اس کے چار سائیکل بہت زیادہ ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ فون جتنی دفعہ زیادہ چارج کیا جائے اس کی بیٹری ہلت اتنی کم ہوتی ہے گائز نیکس کوششن ہمارا پی ٹی اے ریجسٹریشن سے ریلیٹڈ ہے اور انہوں نے پوچھا ہے سر میرا موبائل موٹو فائیو جی ہے اور میں اسے پی ٹی اپروٹ کروانا چاہتی ہوں مجھے اس کا ٹیکس کا پتہ نہیں چل رہا تو کیا میں کسی موبائل سے اپنے موبائل کو ریجسٹر کروانے کیلئے اپلائی کر دوں تاکہ ٹیکس کا پتہ چل جائے اور پھر کتنے دن کے اندر اندر مجھے وہ ٹیکس پے کرنا ہوگا پلیز سر اپلائی کر دیجئے جی آپ اپنی کسی بھی دوسرے فون میں جس میں بھی آپ کی سم چل رہی ہے وہاں سے آپ اس کو اپلائی کر سکتی ہیں اپنے شناختی کارڈ نمبر کی اوپر اور وہ شناختی کارڈ نمبر اور وہ آپ کا جو موبائل نمبر ہیں وہ دونوں سیم ہونے چاہیے مینز کہ وہ جو آپ کی سم ہے وہ اسی شناختی کارڈ کے اوپر ریجسٹرڈ ہونی چاہیے جس سے آپ اپلائی کر رہی ہیں سیکنڈی جب آپ اپنا ریکویسٹ بھیج دیں گی جس کا میں نے طریقہ یہاں پہ اس ویڈیو میں بتا دیا ہے وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اس کے بعد آپ کو فوراں سے کنفرمیشن میسج تو آجے تھا کہ آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ محصول ہو گئی ہے ریسیو ہو گئی ہے اور اس کے بعد تقریباً ایک یا دو دن کے اندر آپ کو پی ایس ای ڈی والا میسج آتا ہے جس کو پے کرنے کے لیے آپ کے پاس سات دن ہوتے ہیں سات دن کے اندر آپ نے ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے اور سات دن اگر آپ سات دن کے اندر ٹیکس پے کر دے تو آپ کا فون اپروڈ ہو جاتا ہے اور اگر آپ پے نہیں کرتے تو آپ کی جو ریکویسٹ ہوتی ہے وہ ایکسپائر ہو جاتی پھر آپ کو نئے سرے سے اس کو اپلائی کرنا پڑتا ہے نیکس کوئسن بھی گائز ہمارا پی ٹی ریجسٹریشن سے رگارڈنگ ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ سر پلیز بتائیے گا کہ موبائل اگر یو فون کے نمبر دے کر ریجسٹر کروایا ہو تو اس میں آفٹر ریجسٹریشن زونگ کی سم چلے گی بلکل چلے گی یہ کوئی اس طرح کی بات اپنے ذہن میں نہ لائیں آپ جس بھی سم سے اپنے فون کو ریجسٹر کروا رہی ہیں یا کروا رہی ہیں آپ کا جو فون ہے اس میں آپ اس کے بعد کوئی بھی سم چلا سکتے ہیں دیکھیں آپ اگر ایک پی ٹی اپروف فون لیتے ہیں تو آپ کو کیا بتایا کہ وہ کس نمبر سے ریجسٹر ہوا ہے کس شناحتی کارڈ سے ریجسٹر ہوا تو یہاں پہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے جس ریجسٹریشن کے لیے کوئی بھی سم یوز کرنی ہے لیکن اس سم کے ساتھ اپروف ہو جائے آپ کوئی بھی سم یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے گئیز اگرہ کوئی سمیزٹر ہمارا نون پی ٹی موبائل سے ریلیٹڈ ہے انہوں نے پوچھا کہ اسلام علیکم علیکم اسلام سر کیا نون پی ٹی آئی فون میں ایس کوم کی سم چلتی ہے ایس کوم یعنی اے جے کے یعنی ازاد جمہد کشمیر کے جو سم وہ چلتی ہے تو یہاں پہ میں آپ ایس کوم کی سم وہ نہیں چلتی جو لوگ گلگت بلتستان یا ازاد جمہد کشمیر میں رہتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو اگر کوئی بھی سم وہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو ان کو فون اپنا پی ٹی اپروف کروانا پڑتا ہے اور جب آپ ریجسٹریشن کے پروسیس میں جاتے ہیں تو سٹارٹ میں ہی آپ کو آپشن آجاتی کہ آپ کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے پاکستان سے ہے یا اے جک ہے ازاد جمہد کشمیر سے تو پھر اس کے حساب سے آپ کو آگے پروسیس کرنا پڑتا ہے اگلا قویشن ہمارا سوائی گیمنگ کی طرف سے انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا نون پی ٹی اے فون پر سوفٹیئر اپ ڈیٹ آتی ہیں سر کائنڈلی میرے قویشن کا آنسر دے دیجئے گا جی بلکل نون پی ٹی اے فون جو ہوتا ہے ان کا تعلق سم کی ریجسٹریشن سے ہوتا ہے ایچ انڈ ایوریتنگ آپ یوز کرتے ہیں سوائے آپ کی جو سم ہوتی ہیں وہ نہیں چلتی آپ کسی بھی دوسرے فون میں اپنے نمبر اس کو ایکٹیو کر کے جتنے بھی اوٹی بیز آپ کے آتے ہیں وہ آپ وہاں پہ محصول کر سکتے ہیں اور ایک دفعہ اگر آپ اپنا ورٹس ایپ بھی ایکٹیو کر لیتے ہیں تو بعد میں آپ کے موسٹلی جو اوٹی بیز ہیں وہ آپ کے ورٹس ایپ بھی بھی ریسیو کیے جا سکتے ہیں یعنی سوفٹیر کے اندر یہ آپشن ہوتی ہے کہ آپ نمبر پہ اپنا اوٹی بھی لینا چاہتے ہیں یا کوڈ اپنے ورٹس ایپ پہ سند کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی آپشن ہوتی ہے guys next question کافی ڈیٹیل کوسچن ہے اور وہ بھی پی ٹی ریجسٹریشن کے ریگارڈنگ ہی ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ bro I am travelling to پاکستان in جنوری 2024 my پاکستانی نمبر but it's registered under my younger brother's name and he is in پاکستان and if there is any temporary registration which I can avail اگر پچھلے سال پاکستان میں آ کے اپنے وہ SIM expire اپنے دو مہنے جو grace period وہ use کر چکے ہیں اس کے بعد آپ دوبارہ سے براڈ گئے ہیں اور دوبارہ پاکستان آ رہے ہیں تو آپ کو دوبارہ سے جو اپنا فون ہوگا اس کو register کروانا پڑے گا کیونکہ اس پہ وہ grace period وہ utilize ہو چکا ہے اب یہاں پہ ایک اچھی news یہ ہے کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ دو یا تین ماہ گزارنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ایک free registration کا process ہے free PTA registration جو ہوتی ہے یہ 120 days کے لئے ہوتی ہے اور اس پہ specific number جو ہوتے ہیں جو آپ registered کرواتے ہیں آپ وہی چلا سکتے ہیں اور اس کا جو process ہے وہ پاکستان میں آنے کے بعد ہی آپ کروا سکتے ہیں اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر آپ دو مہینے یا تین مہینے کا time اپنا utilize کرنے کے بعد پاکستان سے دوبارہ باہر چلے جاتے ہیں اور مہینہ دو مہینے کے بعد یا چھے مہینے کے بعد دوبارہ پاکستان میں آتے ہیں تو یہ والا جو process ہے اب اس کو دوبارہ سے utilize کر سکتے ہیں guys next question ہمارا pc gamers کی طرف سے ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ sir if a phone is blocked then how we get ps id the method of star 8484 جو hash والا method وہ کیسے کام کرے گا تو simple سی بات ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنی جو request ہوتی وہ blocked phone سے ہی send کرنی ہوتی ہے آپ کسی بھی دوسرے phone سے آپ کر سکتے ہیں جو کہ active phone ہے آپ کے پاس آپ کے فادر کا brother کا جو بھی گھر میں کسی کا بھی phone available ہے آپ اس phone سے request send کر سکتے ہیں make sure کہ جس phone سے آپ request send کریں اس میں جو id card number آپ نے use کرنا ہے وہ وہی ہو جس پہ وہ sim registered ہے آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ آپ نے بھائی کا number use کر لیا اور اپنا id card دے دیا ایسا نہیں ہونا بھائی کا number use کی ہے تو وہ phone اگر بھائی کے id card پر registered ہے تو وہ ہی number آپ وہاں پر دے سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ بڑے آرام سے request send کر سکتے ہیں guys next question مارا اقبال بلوچ کی طرف سے انہوں نے پوچھا ہے کہ اسلام علیکم علیکم اسلام بھائی اگر دبائی سے phone منگوائیں لیکن phone پاکستان پہنچنے سے پہلے i me number کے ذریعے اس کو pt approved کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں reply me thanks اچھا ایک بار یہاں پہ بتا دوں آپ کو کہ phone آپ کا جو پاکستان میں آتا ہے اور phone کے اندر جب sim ڈلتی ہے وہاں activate ہو کے یعنی کہ اس میں سے ایک call کر لی جاتی تو then آپ اس کی جب approval کی request بھیجتے ہیں تو وہ phone آپ کا approved ہو جاتا ہے پہلے ایسا ہو سکتا تھا کہ اگر آپ نے phone active نہیں بھی کیا تو آپ اس کی request send کر دیتے تھے اور phone آپ کا non active ہوتے ہوئے بھی pt approved ہو جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے اب آپ پاکستان میں جب آئیں گے phone کے اندر sim ڈال کے phone کو پاکستان کسی بھی network کے اوپر آپ اس کو چلائیں گے دو تین calls کریں گے تو then اس کی request آپ اس کو send کر سکتے ہیں guys next question جو ہے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کو message آیا ہے registration کے بعد ایمیز are not verified by apple incorporation it is advised to insert sim in your mobile device دیا اور انٹرنیشنل اس کی warranty start نہیں ہوئی یا کوئی بھی phone آپ نے باہر سے آئی ہے لیکن پاکستانی network کے اوپر آپ نے اس کو active نہیں کیا اور آپ نے directly اس کو approval بھیج دیا تو بھی آپ کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس کے اندر sim ڈال کے اس آپ اس طرح کی error message آ سکتے ہیں وہ ایسا normally ہوتا نہیں ہے بہت سارے لوگ باہر سے جتنے بھی phone آتے ہیں لیکن اس پہلے 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 اگر ایشو ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ اس phone کو active کریں ایکٹیو ہونے کے بعد جب آپ اس کی request بھیجیں گے تو آپ کوئی error message آئے گا guys next question ہمارا مشتاق احمد کی طرف سے انہوں نے پوچھا کہ السلام علیکم وآلیکم السلام sir میں نے میٹرولا بلوکڈ phone پی ٹی اپرویوڈ کروایا اور پی ٹی اپرویوڈ کا message بھی آگیا ہے پر آج دوسرا دن ہے phone بلوکڈ پڑا ہوا ہے اچھا گائز وہ لوگ جن کا text pay ہو جاتا ہے اور ان کو confirmation message آنا چاہیے کہ آپ کی device ہے compliant یعنی پی ٹی اپرویوڈ ہو چکی ہے پی ٹی اپرویوڈ تصدیق شدہ ہے میسج آنا چاہیے اس کے بعد آپ کرنے کے بعد جو confirmation ہوتا ہے وہ آپ کے number پہ تب آئے گا اگر آپ نے اپنے شناختی card کے اوپر اس کو register کروایا ہے اگر آپ نے کسی اور شناختی card اور کسی اور کے number سے registration request بھیجئے تو آپ کو message ہے confirmation کا وہ اس number سے پی ٹی ایس اپروڈ ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی guys next question بھی کافی important ہے اور پوچھنے والے ہیں شازی بھائی یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں انہوں نے message کیا ہے کہ سلام sir والیکم السلام i have a question کیا ہانگ کانگ ریجن والے آئی فون کی apple care پلس buy کر سکتے ہیں پاکستان میں تو شازی بھائی میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ جتنے بھی ریجن کے different region سے آپ فون خریدتے ہیں سب سے پہلی condition تو یہ ہے کہ وہ eligible ہونے چاہیے یعنی ان کی international warranty ہونے چاہیے تب جا کے آپ ان کی جو apple care پلس والا جو option ہے وہ utilize کر سکتے ہیں secondly یہ country wise vary کرتا ہے کہ ہر country کے حساب سے جس کا duration ہے وہ change ہوتا ہے for example اگر کچھ countries ایسے ہیں جہاں پہ date of purchase کے 60 days کے بعد ایپل care پلس خرید سکتے ہیں کہیں پہ ایک مہینہ بعد خرید سکتے ہیں چائنا میں آپ ساتھ دن کے اندر خرید سکتے ہیں تو یہ vary کرے گا country جو ہے اس کا purchase ہونگ کونگ کا سنیری ہو سکتا ہے یہ آپ apply کر دیکھ سکتے ہیں exactly میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ یہ چائنا main land category میں آتا ہی ہے تو شاید اس کا بھی ایپل care plus کا duration کافی کام ہو یعنی آپ کو تقریبا ساتھ دن کے اندر date of purchase کے بعد پاکستان میں buy کرنا پڑے تو یہ vary کر سکتا ہے آپ apply کر کے دیکھیں کیا سنیری ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں تاکہ اگر میں کسی چیز کے بارے میں شور نہیں ہوں تو مجھے بھی اس چیز کے بارے میں آئیڈیا ہو جائے گا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے جو important questions ہیں میں ان کو answer کروں تو آپ بھی میرے ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں میں ان کا ضرور ریپلائی کروں گا اور دعا ہے کہ آپ آنے والا سال بہت کمال کا ہو تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملقات ہوگی اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ پی